صاحب یہ تمام تر پروسس ایک ظاہرہ ٹائم لگ رہا ہے ریکاؤنٹنگ ہو رہی ہے آپ لوگوں نے بھی اس کا بائیکارٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے خود نے پاکستان داری کے انصاف نے بھی کہ آپ نے یہ بھی جس سے ہماری نمائندے بتارے تھے آپ نے کہا کہ سیل جو تھی وہ ٹوٹی ہوئی تھی وہ گری ہوئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی دفاظر کے باہر لیکن آپ کوئی ثبوت نہیں دے پائے پہلی بات تو یہ کہ کوئی ثبوت کیوں نہیں دے پائے دوسری بات یہ کہ آپ تو ری الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں آپ تو پورے پروسس کو کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے ریوائز کیا جائے کیوں کیا وجہ بہت شکریہ سمیہ بات یہ ہے کہ آج کا جو دن شروعات ہوئی تو سب سے پہلے میں نے اپلیکشن دیئے اور فارم فورٹی سکس جو ہوتا ہے وہ دینے کا پابند ہے الیکشن کمیشن فارم فورٹی فائی بھی فارم فورٹی فیکس میں دو دن پہلے میں اسلام آباد گیا ہوا تھا وہاں پر بھی جا کر ہماری یہی بات ہوئی وہاں بھی ہم جب پیش ہوئے تمام جماعتوں نے کہا کہ ہمیں فارم فورٹی فائی ہمیں ستر سے زیادہ فارم فورٹی فائی نہیں ملے اور فارم فورٹی سکس جو وہ ہمیں نہیں دیا گیا اب ہم بیٹھ جاتے کاؤنٹنگ پہ ہمیں نہیں پتا تھا کس بک کے ساتھ کس سیریل نمبر لگ رہے کہاں سے یہ پیپر پھاڑا گیا کب یہ ووٹ ڈالا گیا شاید آج ڈالا گیا ہو شاید دو دن پہلے ڈالا گیا ہو جب تک آپ کے پاس فارم فورٹی سکس نہیں ہوگا تو میں نے اپلیکیشن ناؤو ایج کے بیسمنٹ پر ڈالی میں نے کہاں میں بائی کارڈ کروں گا میں اس کا یہاں نہیں بیٹھوں گا تو میں نے ساتھ ساتھ پھر نون لگ نے بھی دوسری جماعتوں نے تمام جماعتوں نے بائی کارڈ کر دیا سوائی پیپر پارٹی کے تو ہم وہاں سے باہر نکل آئے ہم نے مشترکہ پھر ایک اور اپلیکیشن بڑی ہم باہر آئے ہم نے بائی کارڈ کر کے گھر آگئے اچھا وہاں پر دیکھا دو تھیلے جو ہمارے پاس پڑے تھے وہاں بھی سیلے نہیں لگی ہوئی تھی ان کو بھی سیلے نہیں لگی ہوئی تھی تمام پارٹی کے نمائندوں نے دیکھا اچھا وہاں پر اللہ نہیں تھا موبائل لے کر جانا تو اس وجہ سے تصویر نہیں لی گئی آپ جو دوسری سیلوں کی بات کر رہے ہو کل میں انشاءاللہ پر اس کام پاس کر رہا ہوں آپ کے سامنے رکھوں گا تمام سیلیں میرے پاس وہ موجود ہیں اس کے علاوہ ایک اسلام آباد میں آج ہم نے الیکشن کمیشن میں اپلیکیشن فائل کیے کہ اسی کا بہترین الیکشن تھا کیونکہ سترہ ہزار ووڈ آپ نے کنورٹ کر دیئے جو دوزار اٹھارہ میں یہاں پر دھلے اس الیکشن میں دوزار اٹھارہ کے بعد وہ آپ نے کنورٹ کر دیئے گاؤں کے ایڈرس پہ مستقل ایڈرس پہ دوسرے علاقوں کے اندر اور وہاں تقریباً دس ازار سے پندرہ ہزار ووٹر ایسے بوگز ووٹ جو آپ کی فیملی میں ڈال نہیں تو امجد صاحب یہ ہوا کیسے یہ تو پورا پر مشکوک ہو گیا اور جب پروسس مشکوک ہو گیا تو پھر وہ جو آپ کی درخواست تھی اس کا کیا بنا جو آپ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر تو ری کاؤنٹنگ نہیں ری پولنگ ہونی چاہیے اس درخواست کا کیا بنا اچھا رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا مجھے بتایا گیا امجد خان آفردی صاحب سے لیکن وہی سوال کہ اگر یہ صورتحال ہوگی ہر الیکشن کی یہ صورتحال ہوگی اب خوش آپ جب پاکستان مسلم ملک نون کی ہی سیٹ تھی اور وہ دوبارہ وہاں سے کامیاب ہو گئے ہیں جہاں پر خود پاکستان تحریک انصاف بھی جو ہے وہ یہ کہتی ہوئی نظر آئی کہ یہاں پر دھاندی ہوئی ہے تو یہ جب بھی کوئی جماعت ہار جاتی ہے تو وہ کہتی ہے دھاندی ہوئی ہے یہ سلسلہ آخر کب تک چلے گا ڈسکا میں ہم نے دیکھا مسلم ملک نون نے کہا کہ یہاں دھاندی ہوئی ہے یہاں پر پولنگ ایجنٹس کو اغوا کیا گیا پھر یہ معاملہ گیا عدالت اور پھر عدالت نے اس کا فیصلہ دیا کہ ٹھیک ہے یہاں پر ری پولنگ ہونی چاہیے ری پولنگ ہوئی مسلم ملک نون جیت گئی تو وہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اب صحیح ہوا ہے الیکشن لیکن اگر ہر حلقے میں اس طرح سے سچویشن ہوگی نہ صرف وقت کا پیسوکار چیز کا ضیا ہوگا اس چیز کو صحیح کرنے کے لیے ہم کیا اقدامات کرتے ہیں ہماری سیاسی جماعتیں ہمارا ادارے اس پر بھی تو کام ہونا چاہیے آج اگر حکومت کہہ رہی ہے کہ الیکشن ریفارم پر بات کریں نہ صرف بات کریں بلکہ کام کریں یہاں پر بہت دھاندی پاکستان پیپلز پارٹی نے خود کی جو یہاں پر پولیگ ایجنٹس تھے جو آرو تھے وہ ان کے اپنے ہی لوگ تھے یہاں پر خود سعید غانی صاحب ان پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے جو ہے وہ یہاں بیٹھ کر دھاندی کروائی یہ تمام الزامات پیپلز پارٹی پر لگ رہے تھے لگ رہے ہیں پیپلز پارٹی اس کو کیسے ڈنائے کرے نادر گبول ہمارے ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے ان سے بات کریں گے نادر پیپلز پارٹی جو کہنے ٹو فارٹلائنگ کا مقابلہ جیت گئی لیکن اس پر یہ الزام لگا کہ یہ تو جو مقابلہ پیپلز پارٹی جیتی ہے یہ دھاندی سے جیتی ہے وہ جو سرویز ہوئے تھے اس میں تو کئی آپ لوگ تھے ہی نہیں کئی نام ہی نہیں تھا پیپلز پارٹی کا پھر بلدیا کے جتنے بھی لوگ تھے وہ ہمیشہ شکایات کرتے ہوئے نظر آئے کہ تیرہ سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حقومت ہمیشہ نظر انداز یہ حلقہ نہ یہاں پانی ہے نہ یہاں پر سڑکیں ہیں نہ یہاں پر طبی سہولیات ہیں اچانک پیپلز پارٹی نے یہاں پر سڑکوں کا جال بچھانا شروع کر دیا پانے کی لائن ڈالنا شروع کر دیا پیپلز پارٹی جیت گئی یہ کیسے ہوا یہ الزام کے ساتھ تک درست ہے آپ کے اوپر دیکھیں اگر صرف سروے اس پر ریلائے کرنا ہے تو پھر الیکشن کی ضرورتی نہیں ہے پھر آپ سروے کرا لیا کریں پول کرا لیا کریں ٹویٹر پہ یا فیس بک پہ اور اس کے نتیجے کے تحت پر آپ الیکٹ کر لیا کریں ایم این اے یا ایم پی اے الیکشن کا مطلب ہی یہ ہے کہ الیکشن والے دن جو کونسٹیونٹری کے جو رہائشی ہیں جو حمد کر کے نکلیں جو اپنے ووٹ کروں نے اختیار کا استعمال کیے اپنی آواز بلند کیے ان کی آواز کی وجہ سے ہی ایوان بالا میں انہوں نے اپنا ایم اے پہنچایا ہے اب جو جتنے بھی سروے والے لوگ ہوتے ہیں وہ تو بڑے آرام سے گھر بیٹھے ہوئے یا تو ٹویٹر پہ یا فیس بک پہ یا کسی بھی الیکٹرونک چلے سروے پہ نہیں جائیں گراؤنڈ ریالٹیز پہ چلے جائیں جو وہاں کا ہار ہے بلدیا کا آپ کو بھی معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے وہاں پر آپ نے کتنا کام کروایا اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی ہمارا تو کام ہی نہیں تھا وہ تو سی ٹی ایم اے نے کی تھی وہ تو فیصل وارڈا نے کرانا تھا وہ دھائی سال سے تھے اس سے پہلے کس کی حکومت رہی پاکستان پیپلز پارٹی ایک دفعہ جیتی نون لیگ دو دفعہ جیتی ایم کی ایم دو دفعہ جیتی لیکن ہمیشہ نظرانداز یار رہا ہی حلقہ بنے تھے پی ٹی آئی کے مگر ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ کیونکہ پی ٹی آئی کے زیادہ ایم اے نے تو ہم کام نہیں کرے گے ہم نے اپنا کام جاری رکھا تھا کراچی کے اندر میں تو اس حلقے کی بات کریوں نہ دے اس حلقے کی بات کریوں اس حلقے میں کتنا کام کروایا تھا آپ نے اس حلقے میں روڈز کے اوپر بہت کام ہوا ہے کلینکس کے اوپر بہت کام ہوا ہے پانی کی فرامی کے اوپر سوچ کے اوپر گاربیج کلیکشن کے اوپر بہت کام ہوا ہے کیونکہ پانی آنا شروع ہو گیا ہم نے بلدیا کی جی کافی علاقوں میں کافی گلیوں میں پانی آنا شروع ہو گیا اچھا یہ خبر ہے میرے لئے نہیں کر سکتے نہیں انشاءاللہ پورے ایریا میں ہم دیں گے وہاں پر اور ہمارے جو ابھی ایم اے بنے ہمارے کندرٹ مندوکیل صاحب یہ اسی علاقے میں رہتے تھے اور اسی علاقے میں رابطہ تھا ان کا عوام کے ساتھ یہ نہیں کہ وہ اب سیٹ ہار گئے تو وہ گھر جا کے ابھی تو چیلنج کیا ہوا ہے نا ابھی شور نہیں ہے کہ یہی ایم اے ابھی تو ریکاؤنٹنگ ہو رہی ہے پہ چھتر وار مسترد ہو چکے ہیں جس میں سے پچیس پیپلز پارٹی کے ہیں ایسا نہ ہو نتیجہ ہی کچھ مختلف ہو جائے پھر کیا ہوگا نہیں نہیں مجھے پوری امید ہے ہماری الیکشن کمیشن کے اوپر کہ جو انہوں نے الیکشن پہلے بھی کرایا تھا وہ صاف شفاف تھا اور جو ریزلٹ اس میں آیا وہ اس میں تبدیلی کی کوئی امکانات نہیں ہے یہ خود انہوں نے ہار مان لی مستر اسمائل اور دیگر پارٹیز نے کیونکہ انہوں نے جو جو ریکاؤنٹنگ ہو رہی ہے اس میں حصہ نہیں لے رہے اس کا کیا مطلب ہے وہ تو آپ پر ابھی بھی اعزام لگا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ ملے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن اور پیپلز پارٹی کے باہر ملی ہیں یہ پیپلز پارٹی کے دفاتر کے باہر ملی ہیں اس لئے ہم نے بائیکوٹ کیا ہے اس کا ریکاؤنٹنگ کا نہیں دیکھیں ہر پارٹی ہارنے والی اس طرح کی الزامات لگاتی ہے پنجاب میں کیا الیکشن کمیشن نونلی کے ساتھ ملی ہوئی تھی جو ابھی یہاں پہ ہمارے پہ الزام لگ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ ملی ہوئی الیکشن کمیشن تو آپ بتائیں گے نا میں وہی کہہ رہا ہوں نہیں ملی ہوئی الیکشن کمیشن اس وقت صاف شفاف ہے اور پہلی دفعہ اٹریز اپنی زندگی میں میں دیکھ رہا ہوں کہ بائس نہیں ہوئی ہوئی اور تمام انہوں نے اکتامات لیے ہوئے پہلی بار پہلی بار آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن بائس نہیں ہے اور امجد خان آفیدی صاحب بھی ایسا نہیں سمجھتے ہیں نہ صرف پی ٹی آئی نو لیگ پی ایس پی ایم کی مشترکہ رائے ہیں کہ پیپلز پارٹی ملی ہوئی الیکشن کمیشن امجد خان آفیدی صاحب نادر گبول صاحب کہہ رہے ہیں پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ بائس نہیں الیکشن کمیشن صاف اور شفاف معاملات ہیں آپ لوگ ہار گئے ہیں تو شور مچا رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے میں ان سے یہ پوچھ رہا سعید غنی صاحب ہیلت ہمارے سوائی منسٹر ہیں جی وزیر تعلیم ہے ایڈوکیشن کے ایڈوکیشن کے ایڈوکیشن کا نائنٹی فائی پرسنٹ اپنا لگا ہوا تھا یہاں پر پورا الیکشن وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے مینج کر رہے ہیں یہ بہت شفاف کر رہے ہیں بڑے عمرہ حج ایکساتھ کر کے آئے ہوئے یہ الیکشن لے کر چاہ رہے ہیں ان کی تصویریں بھی بائرل ہوئی ہیں تو صبوت دے رہے ہیں سبوت الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیں آپ عمجد خان آفیدی صاحب ساری چیزیں دیکھیں اسلام آباد میں ہم نے ایک اپلیکشن جمع کرائی دوسری دو اپلیکشن یا ایک خاندید کے لیے اپلیکشن جمع کروا اور تیسری یہ جو فورم فوڈسٹک سمیں نہیں ملتا ہم الیکشن پر نہیں جانتے اب اس کے بعد بات یہ ہے کہ اب ثبوت کی بات ثبوت سارے ہم پیش کر رہے فائرنگ ہوئی ہے دسکا کا جو الیکشن ہوا تھا وہ کیوں ملتبی ہوا تھا وہ اسنی ملتبی ہوا تھا کہ وہاں پر فائرنگ کی گئی تھی وہاں پر بیزاد کی ظاہر ہو گی یہاں پر آپ دیکھیں اور اس پر نون لگ دیکھ خواست دیتی اور نون لگ پر جیت گئی تھی سر ان کے اخمے فیصلہ آگیا تھا پر ری پولنگ ہوئی جیت گئی وہی دیکھیں یہاں پر دیکھیں کیا کیا ہوا میں آپ کو ایک ایک ساتھ فائرنگ یہاں ہوئی اس کی ویڈیو موجود ہے سرزائنگ نے دو بجے ریزلٹ دے دیا اس کی ویڈیو تمام دنیا نے دیکھی سین باہر سے ملی وہ میرے پاس موجود ہے اچھا تن آؤٹ نہ ہونے کے باوجود تین بجے تک ریزلٹ کو کیوں لیٹ کیا گیا فجر کے ٹیم کیوں لیٹ کیا گیا تنس منٹ کی ڈرائے پہ یہاں سے یہ جو ہمارا جی سی پی کالیج جہاں پر کاؤنگ ہو رہی تھی کیوں لیٹ دیا گیا اس کے بعد پر زیڈنگ کا سارا عملہ سارا عملہ پر زیڈنگ کا وہ ایڈوکیشن مینسٹر نے لگائے ہوئا اپنی من پسند گیا وہ جو اس کی بات نہیں مانتا تھا اس کو چینج کر دیا تھا اور اس کے بعد آگے چلے ستنہ ہزار سے زیادہ وارڈر کو مستقل ایڈریس پر ٹرانسفر کیا گیا ٹرانسفر جو کرنے کی آپ نے دوبارہ بات کیے نا یہ میں پوچھوں گی کہ یہ ہوا کیسے کس طرح سے ایڈریس جو ہیں وہ چینج کیے گئے ہاں ہم نے باقاعدہ سے اپلیکیشنیں اسلام آفاد میں جمع کرائیں گے ٹھیک ہے میری فیملی ہے 2018 میں صرف میری فیملی کے ساتھ ممبروں کا فوٹ تھا اس بار ہم نے دیکھا کہ وہاں پر تقریباً چار ممبر اور ایڈ کر دیئے جنہیں میں نہیں جانتا اس طرح آکے سو سے زیادہ ور کر ہمارے جن کے کروں پر پتہ نہیں ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو ایڈ کیا گیا ہے اب بھائر تو ہم نہیں جائے اچھا اس کے بعد اس سے آگے چلیں دیکھیں دس ہزار سے زیادہ یہ ووٹس بنتے ہیں جن کو آگے پیشتی آگے